بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں باغ دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں باغ دیکھنے کی تقریباً پندرہ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثل خواب میں باغ دیکھنا خواب میں باغ میں پودا لگانا سرسبز اور آباد باغ دیکھنا خواب میں باغ میں خزان دیکھنا باغ سے پھل اور میوے کھانا اور خواب میں باغ میں آگ لگتے ہوئے دیکھنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشس خواب کے اندر باغ دیکھتا ہے تو مرد کے لیے خواب میں باغ دیکھنے سے مراد اس کی بیوی ہے اور عورت کے لیے باغ دیکھنا یہ اس کے لیے عزت اور شرف پانے سے تعبیر ہے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ باغ کو پانی دے رہا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے تعبیر ہے اگر کشس خواب کے اندر باغ میں پھل پھول اور پودے اگاتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے نیک بیٹا پیدا ہونے کی بشارت ہے اگر کشس خواب کے اندر باغ کو سرسبز اور آباد دیکھتا ہے جس میں پانی بھی چل رہا ہو محل بھی ہو اور اس باغ سے صاحب خواب میوے بھی کھا رہا ہو تو یہ خواب صاحب خواب کے جنتی ہونے کی بشارت ہے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ سرسبز باغ سے پھل کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو مالدار بیوی ملے گی اور یہ شخص اس کی دولت حاصل کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ موسم خضا میں کسی باغ میں جاتا ہے جس کے پتے بھی جھڑ رہے ہیں تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے غم اور دکھ پانے سے تعبیر ہے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی باغ میں کسی درخت کی چوٹی پر سو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی نسل یعنی اولاد زیادہ ہوگی اگر کشس خواب کے اندر کسی باغ کو اجڑتے ہوئے دیکھتا ہے یا باغ کو خود اجڑتا ہے تو یہ خواب کسی حکمران کے معذول ہونے سے تعبیر ہے اگر کشس خواب کے اندر کسی باغ کو آگ لگاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حکمران کی ناگہانی موت واقع ہوگی اگر کشس خواب کے اندر خشک باغ دیکھتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے اس کی بیوی سے جدائی کی علامت ہے اگر کشس خواب کے اندر کسی مردے کو کسی باغ میں دیکھتا ہے تو یہ خواب اس مردے کے جنتی ہونے کی بشارت ہے اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی باغ کا مالک بنا ہے اور اس میں حکم بھی چلاتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے عزت و شرف پانے اور حکومت ملنے کی طرف اشارہ ہے اگر کشس خواب کے اندر پھلوں سے لدہ ہوا باغ دیکھتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے دولت ملنے کاروبار میں ترقی پانے اور آرام کرنے سے تعبیر ہے اگر کشس خواب کے اندر کسی باغ سے پھل توڑتا ہے تو یہ خواب مال و دولت جمع کرنے سے تعبیر ہے اگر کوشت خواب کے اندر کسی باغ کی سیر کرتا ہے تو یہ خواب صاحب خواب کے ہاں بیٹا پیدا ہونے عیش و عشرت پانے سے تعبیر ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ